اکرام آئیے تاریخ کا مطارہ کریں تاریخ کے اور آپ کو اٹھا کر کے دیکھیں تاریخ کے پنڈے کو پنڈ کر کے دیکھیں مکہ کی سرزمین ہے مشرقین مکہ کے ایک بہت بڑا استماع ہے اور اس استماع میں مشرقین مکہ کے بڑے بڑے استردار بڑے بڑے رئیس اس استماع میں شریک ہیں آپس میں بستگو ہو رہی ہے کہ آخر کیا بات ہے کہ ہم نے محمد ابن عبداللہ اور ان کے ماننے والوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ بڑے پتھولے کی پارش کی راہوں میں کاٹے بچھائے قسم قسم کے دور و ستم کا نشانہ بنائے پھر بھی آخر کیا بات ہے کہ ان کے پاؤں میں ذرا سے بھی لگشت نہ آئی وہ ایک ناقابل تسخیر کی طرح وہ ایک ناقابل تسخیر چتائی کی طرح اپنی جگہ پر بیٹے ہوئے ہیں آخر کیا بات ہے کہ ان کے پہروں پہروں میں ذرا سے بھی لگشت نہ آئی بلکہ وہ ہر مصیبت اور ہر بریشانی کے مقابلہ کرتے رہے اور ہمارے محبودانی باطل کا مزاق پرانا نہ چھوڑا اپنے دین کی تبلیغ سے روکردائیں نہ کی بلکہ ہر محبودانی اور مصیبت کے مقابلے میں وہ یہی کہتے ہوئے محسوس ہوتے گئے تو جان مانگو تو جان دیں گے تو جان مانگو تو جان دیں گے تمہار مانگو تو مان دیں گے مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا نبی کا چاب و جلال دیں گے بلکہ مشکلین نے کہا اے اتبائی بن حبیعہ تم سب سے بڑے شاعر ہو تمہارے خطابت سے لوگوں کے رغوں میں خون دور میں لگتا ہے تم اپنے قاضل کلامی سے لوگوں کا مزاق بدل دیتے ہو اے اتبائی بن حبیعہ تم اس گفتگو کے لئے تم محمد ابن عبداللہ کے پاس جاؤ اور ان سے اپنے مخصوص انداز میں گفتگو کرو اور انہیں کسی طرح سے اس بات پر مصبور دو تو وہ اپنے نئے دین کی مذہب کی تبلیغ کو بند کر دے وہ ہمارے بودھانے بادل کا مذہب پناہ نہ بند کر دے چنانچہ اتبائی بن حبیعہ بارگاہی مصطفہ میں حاضر ہوا اور اپنے مخصوص انداز میں کہنے لگا اے محمد ابن عبداللہ اگر تمہیں مال و دولت کی خواہش ہو تو ہم تمہارے قدموں میں مال و دولت کا مبارہ لگا دیں گے اگر تم عرب کی سردائی چاہتے ہو تو ہم سب مل کر کے تو ہمیں اپنا سردائی نے انتخاب کر لیں گے بہتر شرط یہ ہے کہ ایک دشمن ہے اور شرط یہ ہے کہ تم ہمارے معبودوں کو برا بلا کہنا چھوڑ دو اور اپنے مذہب کی تبلیغ تو بند کر دو افنا سننا تھا کہ پیارے آقا تاز جالے مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حمیم کی تلاوہ شکل کر رہے ابھی آپ نے چند ہی آئیتا پڑھی تھی قطبہ ابن حبیعہ کا دل خشکتہ الہی سے کام اٹھا جس لرزہ پر اندام ہو گیا ذہنوں فکر کی دنیا تو وہ بارہ ہونے لگی اس نے بے اختیار اپنا ہاتھ حضور کے تینے بار پر لگ لیا اور تو کہا اے محمد ابن عبداللہ بس کرو ابھی اس سے زیادہ سننے کی تابو ترمہ رائی میرے اندر لہی گئے میرا جس لرزہ پر اندام گئے میرا دل کام بگا گئے اتنا کہتے ہوئے اتبا ابن حبیعہ واپس مشرقین مکہ کے پاس آیا اور کہا اے مشرقین مکہ اے عرب کے بڑے سرداروں اے عرب کے سرداروں سنو سنو تم محمد ابن عبداللہ کو ان کے ہاتھ پر چھوڑ دو اس لیے کہ انہوں نے جو کلام سنا جا کے نہ تو وہ شاہری ہیں نہ تو وہ کہانت ہیں نہ تو وہ جانگری ہیں بلکہ وہ ایسا کلام ہے کہ جس کلام نے میرے دل کو پاس پاس کر دیا گئے اس کلام کی نائیت سے میرا جس لرزہ پر اندام گئے یہ کہندے ہوئے اس نے کہا کہے عرب کے سرداروں میرا مشورہ یہی ہے تو انہیں اپنے کے حال پر چھوڑ دو اگر وہ قوموں پر غالب آئے تو یہ عرب قوم کا غلما مانا جائے گا اگر وہ مغلوب ہوں تو ان سے پیشا چھوڑ جائے گا ہوئے اچھوڑ دارِ سالہ اچھوڑ دارِ سالہ اچھوڑ دارِ سالہ مداب معزز احمد اے کرام آپ ملاحظہ فرمائے قرآن حکیم کی اثر آپ ہی آپ ملاحظہ کریں کہ عرب کے بڑے سردار عرب کے بڑے بڑے خطوہ قرآن حکیم کے سامنے لڑھونے میں سے آتے ہیں یہ وہ کلام تھا کہ جس نے یہ وہ کلام تھا کہ جس نے لوگوں کی دلوں میں ایسا اقناب برپا کیا کہ مجسمان آپ کے بڑا میں اختیار کر دیئے کل تک جو آپ کے خون کے پیاسے تھے کل تک جو آپ کے راہوں میں ہکانے بچھاتے تھے کل تک جو آپ کو گانی کر دیتے تھے وہ آج آپ کی جانسار بن گئے اس کلام رہبانی نے کفر و حشی کے قیار وانوں میں ایسا سر جانا پیدا کیا کیا کفار مشرقین کے سارے منصوبے زیر و صبر ہو کر کے رہ گئے اس قرآن حکیم کی چند آئیتیں بھی جس کے کانوں میں پڑھ جاتی تھی وہ اپنے آبائی مذہب کو چھوڑ کر کے حلقہ اسلام میں داخل ہو جاتا جب مشرقین مکہ نے یہ دیکھا تو یہ پروت و گندہ شروع کیا کہ یہ کلام اللہ کے کلام نہیں ہے بلکہ یہ جادو کری ہے بلکہ یہ اس کے حال ہے یہ پروت و گندہ شروع کیا قرآن حکیم نے سنا دید حرب کے ان خطیبوں کو انہوں بڑے بڑے شورا کو ان بڑے بڑے خطیبوں کو جن کی خطابوں کی چاہش لی جن کی خطابت کی چاہش لی لوگوں کے کانوں بھرس بھولا کرتی تھی وہ لوگ الفاظ و معانی کی ترقیبوں کو بازی چاہی اتفاع سے زیادہ اہمین یہ تیرے کے قائم نہ تھے قرآن حکیم نے جب انہیں لگا کے آواز دی واہی طور کبھی ہوا بڑے شاہی بھولا کرتے اگر تم اس بات کو نہیں ماندے ہو کہ یہ کلام اللہ کا کلام نہیں ہے تو بلا رہا ہو اپنے بڑے سردادوں کو بلا رہا ہو اپنے بڑے بڑے نقاضوں کو بلا رہا ہو اپنے بڑے بڑے استادوں کو بلا رہا ہو اگر وہ اس کلام کو ساکت کرنے میں سچے ہو جائے معذر ساملی اکلام قرآن انہیں بار بار پاس دیتا رہا قرآن انہیں بار پاس دیتا رہا لیکن ہر طرف ہر طرف بہت کی خاموشی چھائی ہوئی تھی ہر طرف پرحول سنگناتہ ہی سنگناتہ تھا کہیں سے کوئی جواب نہ آیا اسی لیے کو اللہ حضرت تو کافر کہتے رہے تیرے سامنے جو گئے دبے لچے تیرے سامنے جو گئے دبے لچے فضحہ رب کے بڑے بڑے کموں کیا کہ مور میں زبان کی دی بل کی جس میں جانے کی ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ